وزیراعظم عمران خان کی کل لاہور آمد متوقع عمران خان گوورنر اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقات کریں گے پنجاب حکومت کی گوورننس کے حوالے سے اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا سانحہ ساہیوال کی متاثرہ پیملی سے ملاقات کا بھی امکان پوری رات پورا دن ابھی ٹیم کیا ہو گیا ہے ابھی پنڈی کے چکل لگا رہے ہیں کبھی ہوتل پہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کبھی وہ پاپے چھوڑ رہے ہیں کبھی وہ ایسے کر رہے ہیں کہ ادھر جا کے پتا چلا کہ صدر صاحب کراچی چلے گئے ہیں اور چینر صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں بھئی یہ کیا مزاگ ہو رہا ہے ہمارے صاحب سانحہ ساہیوال مکدول خلیل کا بھائی حکومتی رویے پر پھٹ پڑا حکومت ہماری داد رسی کی بجائے ہمیں رسوا کر رہی ہے صدر اور چیئرمند سینٹ نے ملاقات کے لیے اسلام آباد بولایا سارا دن سڑکوں پر خار ہوتے رہے مگر کوئی نہ ملا ابھی تک کسی حکومتی نمائندے نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا مکتول کے بھائی جلیل کی دعائی مکتولین کے وکیل شہباز بخاری کہتے ہیں سی ٹی ڈی نے معصوم لوگوں کوئی شہید کیا مزرہ کاندان کا مزاک وڑا رہے ہیں عمران خان صاحب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ہمارا سسٹم بدبوددار ہو چکا ہے خدا رہا مظلوموں کو انصاف دے متاثرہ فیملی کی داد رسی کے بجائے تزلیل شرمناک ہے تازیت کے لیے بلایا نہیں جاتا خود چل کر آیا جاتا ہے ریاست ماں ہوتی ہے ڈائن بن گئی ہے رہنما نون لیگ عزمہ بخاری پارلیمانی لیڈر پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ بھی حکومت پر مرہم بولے ہمارے رکھوالے ہی ہماری جان کے دشمن بن گئے ہیں یہ ایک خاندان کے ساتھ نہیں پوری قوم کے ساتھ مزاک ہے مزرانے جو بیانات دیئے ہیں افسوس ناک ہیں پیراغون سکینڈل خاجہ برادران کو آج اتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیپ کے تفتیشی افسر جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر خاجہ سادھ رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کو اتساب عدالت میں پیش کریں گے نواز شریف کی ناساس طبیعت کا معاملہ تیسرا میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا میکمہ داخلہ نے تیوی موائنے کیلئے نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا بورڈ میں ڈاکٹر حامید ڈاکٹر طلہہ بن نظیر ڈاکٹر شاہد حمید سمیت ڈیگر ماہرین شامل میکمہ سہت کو مراسلہ جاری پنجاب بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ متحدد سینئر افساران کے تبادلے کر دیے گئے احجاز احمد سیکیٹری موتسیب پنجاب تائیونات واصف رحمان کو ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو سرگودہ لگا دیا جبکہ کیپٹن ریٹائنڈ انوار الحق کو پنجاب سے ریلیف کر دیا گیا تبدیلی سرکار کے لیے پارٹی میں تبدیلی لانا مشکل تحریک انصاف پارٹی آئین اور تنظیم نو کے حوالے سے مشکلات کا شکار تنظیم نو کے لیے دس فروری کی ڈیڈ لائن وزراء پارٹی عہدوں سے بھی چمٹے رہنے کے خواہ آئین سازی کے بعد پارٹی کی تنظیم سازی شروع کریں گے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں راہنما پی ٹی آئے احجاز چودری کا ردی عمل کوئی ایسا بندہ سامنے لائے جائے جو سپورٹ کر سکے اور اس ویژن کو آگے لے کے چل سکے وزیر اطلاعات کے خلاف فنکار بھی بول اٹھے وزیر ثقافت کے پاس ہر تعلیم ہے مگر ثقافت نہیں ہے عدکار شان نے فیاض الحسن چوہان کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ایسا وزیر ہونا چاہیے جو انڈسٹری کے درد کو سمجھتا ہو ہارٹ سپیشلس سے برین سرجری نہیں کروائی جا سکتی پیٹرولنگ پولیس کو پیٹرول کی فراہمی رکھنے کا معاملہ لاہور نیوز کی قبر پر آئی جی پنجاب کا نوٹس صبح بھر میں پیٹرول کی ادائیگی کے لیے 98 کروڑ جاری کر دیے گئے دبائی طرز پر شہر میں کسیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کا معاملہ ایل ڈی اے کانگل بھر میں کسیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کے لیے کمارین میں تبدیلی کا فیصلہ ابتدائی ڈرافٹ تیار عمارت کی حد انچائی سو فٹ سے بڑھا کر تین سو فٹ تک جا پہنچی بتیس منزلہ پلازے سے زائد کی تعمیر کے لیے سیویل ایوییشن این او سی لازمی کرا لیسکو ملازمین کی میرٹ سے ہٹ کر ترقیوں کا انکشاف وزیراعظم شکایات سیل میں شکایات کے امبار لگ گئے وزارت پاور ڈویئن کا معمول کی ترقیہ روکتے ہوئے میرٹ پر کام کرنے کا حکم لیسکو سمیت دیگر تقسیم کار کمپنیوں کے ایچ آر رپارٹمنٹ میں سنگین گلتیوں کی بھی شان نہیں تیز رفتار کار روحی نالا میں جاگری ریسکیو کام کے مطابق خادثے میں بائیس سالہ علیہ ویس جام بھگ تین افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو بہریہ ٹاؤن اسپتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں عدیل شان اور آصد شامل ہیں عوامی نمائندوں کا گھٹ چوڑ عوام کے لگتے ہیں کروڑ کمجاب اسمبلی کا انیس روزہ اجلاس قوم کو چار کروڑ روپے سے زائد میں پڑا تین سو سترہ ارکان کو دو کروڑ بارہ لاکھ سات ہزار ایک سو روپے ادا کیے جائیں گے ارکان کے ساتھ اسمبلی کے سٹاف کی بھی موجے پنجاب اسمبلی کے پورے عملے کو پینتیس روز کا اضافی عزازیہ ملے گا رکھ والے ہی چور نکلے زلائی کچہری کے مال کھانے سے موٹر سائیکلیں چوری ہونے کا انکشاف چارپورے سہلکار موٹر سائیکلوں کی چوری میں ملوث نکلے گرفتار ملزمان موٹر سائیکلیں چوری کر کے بلال گنج مبیشتے تھے ایسا چو لوئرمال انجروال کے علاقے میں قتل کی ایک اور وارداد بیس سالہ لڑکی کو تیز دارالے سے قتل کر دیا گیا پولیس اور تحقیقاتی ٹیم نے شواہد اکٹھے کر لیے گزشتہ رات سٹیج اتاکارہ شہناس کو بھی مبینہ طور پر قتل کیا گیا سانحہ اردو بازار کے شہدہ پولیس کی یاد میں تقریب پولیس افسران اور شہدہ کے علیکانہ نے یادگار پر پھول چڑھائے اردو بازار کے تاجر بھی شریف شمع روشن کی گئی پولیس کے دستے نے یادگار شہدہ پر سلامی دی مغلیہ فنے تعمیر کا ایک اور شاہکار آشکار شاہی کلا میں اکبر بادشاہ کے دور کا شاہی حمام دریاف فرش پر لال پتھر اور دیواروں پر کنکر لائم پلسٹر استعمال کیا گیا ہمام میں پانی اور سٹیم چینل کا سسٹم بھی موجود ٹرافک کوانین کا اترام محفوظ سفر کا زامن پنجاب گروپ آف کالوجز کے ذریعہ تمام ٹرافک کوانین سے آگاہی کے لیے کنال روڈ سے اچھرا تک واک سی ٹیو اور طلبہ کی کسیر تعداد میں شرکت چھوٹی سی غلطی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے سڑک پر دوبارہ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا سی ٹیو لیاقت علی ملک تحریک انصاف کی جانب سے سنیٹر ولید اقبال کے حساس میں عشائیہ وائس چیئرمین واساس شیخ امتیاز محمود اور ایم پی اے سادیا سوہل رانہ کی شرکت تارک حمید اور محمد خان مدنی سمیت دیگر مقامی رانوما بھی شریک ہوئے پی ٹی آئی رانوما ارفان شاہر او برٹ کی جانب سے عشائیہ دیا گیا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے لیچنڈ اداکار آروہیبانوں بیماریوں اور زمانے کی بے ہیسی کے خلاف جنگ ہار گئی ترکی کے شہر استمبول کے عثمانی اسپتال میں دس روز سے بینٹی لیٹر پر تھی نفسیات میں امی کرنے والی گردے نفسیاتی مراز میں مبتلا تھی مہن ربینہ یاسمین نیروہیبانوں کے انتقال کی تصدیق کر دی اللہ مغفرت فرمائے ان کی اور جس کرب اور جس تکلیف میں وہ تھی اللہ نے ان کو اس سے ازاد کیا ہے اور جہاں بھی وہ ہیں ایک بہت ہی بہترین جگہ میں ہوں آج جو ان کے انتقال کی خبر ملی بڑی تکلیف ہوئی اللہ ان کے درجات بلند جھوٹ پہ سچ کا گمان ہونے لگے تو وہ روی بانو ہو جاتی اس کے جھوٹ پہ اس کی اداکاری پہ سچ کا گمان ہو جاتا وہ واحد آرٹسٹ ہے جو پونہ انسٹیوٹ میں پڑھائی جاتی تھی وہ ایک سچی سچی اداکارہ تھی لوگ اس کو خبتی بھی کہتے تھے فلم ٹی بی اور سٹیج کے نامور فنکارہ کے انتقال پر فنکی دنیا میں بھی سوگ راشد محمود پرویس کلیم اور شان شاہد کی جانب سے اظہار افسوس روی بانو نے بڑے کرب میں زندگی گزاری اللہ مغفرت کرے اداکار شان اور فلیٹیز ہوتل میں نملگی یونیورسٹی چھٹی گریجویشن نائٹ گورن اپ انجاب وزیراعظم کی بہن علیمہ خان کریکٹر وسیم اکرم اداکار شان سمیت ہم شخصیات شریک گلوکار ساہر علی بغگا اپنی آواز کا جادو جگا کر سما بان دیا